بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں اسی طرح ایک اس معلومات آج موجود ہے دانیال صاحب جو کہ پاکستان سے انڈونیشن میں انہوں نے شادی کی اور ایک سکسپل سٹوری رہی تو انہی کی زبانی ہم یہ جانیں گے اور تمام آپ کے مسئلے اور سوالات بھی ان سے جانیں گے کیونکہ وہ وہاں پر ہیں تو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ تمام باتیں اس ویڈیو میں جانیں گے تو سب سے پہلے میں شو پر گزار ہوں کہ انہوں نے انہیں وقت دیا خبر صاحب موجود ہے دانیال السلام علیکم علیکم السلام دانیال سب کیسے ہیں آپ شکر انہم دلاللہ آپ سنائیں سب سے پہلے تو بتائیں جی کہ جو انڈونیشیا کا ویدر ہے وہ کیسا ہے اچھا انڈونیشیا کا ویدر جس سٹی کے اندر میں ہوں اس کا نام ہے بندوں اور اس کا ویدر اسلام آباد کی طرح ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈونیشیا کی سب سے تھنڈی پلیس ہے برہباری انڈونیشیا کے اندر نہیں ہے اب اس کے علاوہ جب بھی آپ جو یہ جکارتا والی سائیڈ ہے جو یہ والا آئیلینڈ ہے اس میں تھوڑی کم گرمی اور باقیوں میں کچھ زیادہ گرمی ہے لیکن جس شہر کے اندر میں ہوں یہ ان کا سب سے تھنڈا شہر ہے اسلام آباد کی طرح جو نے ہے وہ دو دن سے لگتار جائے وہ بارش کے انسٹارٹ ہے اور ان کے ویدر کی ایک میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں تو ان کے جو دوپ ہے نا وہ برداشتے بل نہیں آپ کی سن کو ان کو جلا سکتے اچھو اتنی ہے بندوں کا موسم نارمل ضرور ہے لیکن جب دوپ نکلتی ہے تو وہ برداشت سے باہر ہوتی یہ جیکنٹ پھیننی پڑ اس طرح نہیں یعنی آپ سے کہہ دوپ کی تپش زیادہ ہے لیکن ہیٹ زیادہ تھی نہیں رہتی پاکسان کا جس طرح گرم نوسم ہے تو وہ رات کو بھی تو حبس وغیرہ ہوتی تو یہاں پہ جیسے ہی اب ہمیں یہ بتائیں کہ ایک تو ہم نے آپی سٹوری سنی جس طرح لاب سٹوری آپی چاس سال چلی تو کس طرح سے یہ سکسیس فل رہی تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیں اچھا میرا تعلق فیصلہ باز سے ہے اور 2018 کے اندر میں کام کر رہا تھا یوپن کے اندر اور اس وقت میں ایک ویب سائٹ کو پر آرٹیکل پڑھ رہا تھا وہاں سے میری وائف کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اس کے اوپر ویب سائٹ ایسی تھی وہ آپ کو ایکسٹرنل لنک نہیں دیتی وہ آپ کو اپنی کو پروفائل لگا دے انومیس والا حزاب تھا تو وہ میں نے لکی لیا اپنی وائف کی جو انسٹرگرام اس کو کریک کر دیا اور وہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے اس نے اپنے گھروروں کو بتایا جیسے اس نے بتایا تو مجھے حمد ملنی یہ لڑکی بتا سکتی ہے مجھے نہیں بتا تھا ان کا کلچر کیسا ہے تو آپ کی فیملی پھر مانگی کس طرح سے منایا آپ نے اپنی فیملی کو کہ میں نے جہاں باہر شادی کرنی ہے فیملی میں میں بتا دے تو میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہوں بڑی سسٹر ہے میری اور دو چھوٹے ہیں چھوٹوں کا تو کیا کہنا جب بڑی سسٹر کو بتا لگا تو اس کا سوال یہ تھا کہ اگر یہی بات میں دن کو آکے کہوں کہ مجھے کوئی پسند ہے میں بھائی ہوں کیا کون جواب دل میں یہی کہا کہ اللہ پھاری طالعہ آپ اس چیز کو سچ کرنا عزت بچ جائے گی اور والدہ میری میری بیس فرینڈ ہے جو بھی آج میری سوچ ہے میری والدہ کا کمپلین جو کچھ بھی ہوتا ہے والدہ کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کی بغیر تو کچھ بھی ہیں بالکل بالکل میری والدہ کو میری طبیعت میری عادت کا پتہ تھا اور یہ میری والدہ کی تربیت تھی کے دانگل یہ جو شادی والا فیصلہ اس کے آگے جو بھی فیملی پلاننگ ہے وہ دونوں کی سوچ سے ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا وہ نہیں ہے کہ اب شادی کا وقت ہو گیا ہے شادی کا نسل بڑھانی ہے تو میری والدہ کی وہ ساری تربیتی اور میری والدہ مجھے سمجھتی اور والدہ صاحب جب میں نے ان کو بتایا انہوں نے میری طرف دیکھا اور یہ ہی کہا مجھے پتہ تھا کچھ ایسے ہی کر رہے گا اس کے علاوہ مجھے کچھ زیادہ نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کرتا کہ سارے لڑکوں کا اقلاق بڑا لیکن فرس ٹائم تھا وہ جانتے تھے یہ کس طرح کا ہے اور انہوں نے اس فیصلے میں مجھے سپورٹ کیا اور پھر چار سال تا باغنے بھی نہیں دی ہے اچھا یعنی کہ ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہوئے نا سیف سائٹ تھی فیملی یہ میری بڑا ہی فل اڈوانس اس کی فیملی نہیں بھی شروع سے سپورٹ کیا اور میری فیملی نے بھی کوئی ایسا خوشی گمی کا موقع نہیں آیا جب کیونکہ میری ساری فیملی کر سکتی تھی بات کر سکتی تھی انگلیس پیکنگ تھی توٹا بھائی بھی تو وہ کمپلیٹ انٹریکشن رہتی تھی اور خوشی گمی کے موقع میں تو کبھی وہ گیپ نہیں محسوس ہوگا اچھا دنیا آپ یہ بتائیں کہ پھر ابھی کتنا ٹائم گزر گیا ابھی شادی کو میں انڈونیشیا دوزار بائس میں آیا تھا جون محکے اندر اچھا میں نے کہا کہ آپ نے جب انڈونیشیا میں شادی کی اس کے بعد آپ کو پاکستان اور انڈونیشیا میں جو ہے وہ کیا ڈیفرنس دیکھنے کو جو ہے ملا ہاں بہت زیادہ جو ایک احمد سا جواب ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں تو وہ یہاں پہ ہیں اگر ہم مشرق میں ہیں تو وہ مغرب میں ہیں اتنی چیزوں کا ڈیفرنس ہے ہر لیاس سے اس چیز کو ہم نارمل کہتے ہیں آنے سے پہلے کیا کوئی خوف ڈر تھا کہ میں کس طرح سے جاؤں گا یا کس طرح سے پہنچوں گا کس طرح سے یہ سب چیزیں میں جو ہے کروں گا بلکل بھائی ڈر تو تھا اور بہت زیادہ تھا کیونکہ اس وقت کوئی کمپلیٹ ڈیفرنس دینے والا نہیں تھا اور نہ آپ کسی سے پوچھ سکتے تھے تو داری سے بات ہے سمپلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ میں اگر آپ میرے سے کوئی پوچھے نہ تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کہیں گے کہ دانیالہ آپ نے امیگریشن مجھے پتا میرے ساتھ کیا واقعات ہوئے ہیں لیکن میں لوگوں کو سمارٹ بننے کے لئے میں یہ کہوں گا یار میں تو دو منٹ ہی ہمیگریشن کی تو ایسا ہی ہے آپ کو لوگ ملتے ہیں تو اس وقت جس سے بھی پوچھتے تھے جو جہاں پہ آیا ایونکہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اس کی سٹوری بہت بری ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لئے کہتا ہے نہیں یار میرا ہاتھی اس وقت اپنے دماغ میں آتا ہے کہ یار اس کے ساتھ پرفیکٹ تھا میرے ساتھ کیوں گلت ہوا یا میرے ساتھ نہ گلت ہو جائے تو یہ ایک مکس کمبینیشن تھا بھی تھی ڈر بھی تھا اور میں فرس ٹائم ٹریول کر رہا تھا تو یہ اپنیس توام پیپر ڈاکومیٹس کہہ رہے ہوتے ہیں مریا فیڈے وڑکا پوچھے دار نہیں مطلب آپ نے فرس ٹائم جب اکسان میں ڈاکومیٹس کا پوچھنی شروع کی تو وہ جو تمام جو نولیج تھا وہ کہاں سے لیا آپ نے اچھا وہ نولیج میری وائف نے لیا کسی انڈونیشن کے پاس سے آئیے اپار اس نے اس کی وہ بڑی بیان بانی اچھا جب پاکستان سے بندہ رہو ہونے اکسر میں نے یہ سوال سنے کہ امیگریشن کی لفظ سے بہت لوگوں کو خوف آتا ہے اور آج دن سننے کو ملتا ہے کہ بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں سفتی ہو رہی ہے تو ایسا کیا سلسلہ ہے اس کے اندر امیگریشن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملیشیا کے علاوہ یہ جو والا ریجن ہے پاکستانی لوگوں کا مکمل روٹ نہیں ہے یعنی کہ اگر بینک کو کی بات کرے تو اس کا ایک لفظ دنگ بھی اندر آتا ملیشیا کسی سے نام نہیں جس کو بتائی کام کرنے کے لیے جا رہے انڈونیشیا ایک ایسا کنٹری جہاں سے پاکستانی بہت ہی کم جاتے اگر ہم نے پاکستانی کسی نے بینک کو کرتا ہے تو جب میں پاکستانی امیگریشن پہ 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 کھڑا کر دیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ کام کرتا یعنی جو بھی میں ان کو بتا سکتا تھا میں نے وہاں سے سوال پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں روح ان کا یہ ردعمل تھا اگر ہم دس لوگوں کو بھیجتے ہیں اس کنٹری کے اندر بینک کو لگا لو ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر مالی حال سے انڈونیشیا کو کیسے دیکھتے ہیں اگر انڈونیشیا کی مالی نیاز سے دیکھوں تو وہ ہم سے قریباً پچاس سال سال آگے ہیں ان ٹرمز آف ایک ایک سپورٹ ان ٹرمز آف انفرسٹرکٹر ان ٹرمز آف کیا سکتے ہیں ہر لیاز سے وہ ہم سے آگے ہیں ٹکنالوجی سے بھی اور اچھا میں نے باتوں میں لوگوں سے سنا اور مختلف لوگوں سے یہ بھی سنا کہ جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ایک لڑکا جب شادی کر چک ہے تو وہ اپنی بیوی کو گھر لاتا ہے تو کیا وہاں پر بھی ایسا ہی ہے یا مختلف جو عموما یہاں پہ پرکٹس ہے نا یہاں پہ جو والدین کی جس ریسپونسیبیلیٹی اتنا ایک وہ سکول تک لے جائیں زیادہ سے زیادہ ہائی سکول یا جس کے پاس پیسے ہیں وہ آپ کو یونیورسٹی تک لے جائے ایک عام ایڈوکیشن یہاں پہ ایک نارمل بندے کی ہائی ان پہ جا انڈ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں اتنی زیادہ سپورٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کلچر ہے والدین نے ہی شادی کرنی ہے والدین نے ہی وراست میں گھر بنا کے دینے ہیں یہاں بھی یہ بھی کلچ یہاں پی جو عموما پریکٹس یہ لڑکا لڑکی جو نو کو پسند کرتے چاہے وہ ورک بلیس پہ ہو یا یونیورس کی پہ ہو یا کسی فرینڈ سٹکل سے ہو جو بھی دونوں نے آپس میں کنیکشن ہونا ہے دونوں نے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے اور جب ان دونوں نے شادی کرنی اپنے دونوں گھر والوں کو بتانا کہ آپ شادی بنے لگے ہیں اب اس میں گھر والے شادی میں ہیلپ کر دے تو ٹھیک ہے میں نے ایسے بھی جوڑے دیکھے ہیں جنہوں نے خود لون لے کے اپنی شادی کی ہے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا ہم شادی سمپل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ٹھوٹی لائف ہے نا وہ یورپین کی طرح ہے اور موسی یہاں پہ جو جوڑے ہیں وہ جس طرح میں آ ٹھیک ہو گیا اور انڈونیشن بھی صاف الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ پھر شادی کے بعد اپنے والدین کے اوپر نہیں کھ سکتے آپ نے خود بھی کھ بھی جس بند نے آگے بین سے شادی کرنی ہے وہ بھی کھ رہا دونوں نے کھ کھ شادی کرنی اور کھ سین میں رشتہ داریوں میں جو ہوتا سین ہوتا ہے کیا وہ ہوتا ہے یا نہیں یہاں پہ دو چیزوں کو بہت بڑا سمجھ ہیں اور بھی نہیں بلکل نہیں ان کے لحاظ سے جو بہن بھائی ہے وہ جو کھ نہیں ہے اور بھٹے سٹے والا بھی میں نہیں گر تھا اب تو یہ اتنا ہمارے وہ پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ نے خال کی فی کر میں آپ نے یہاں پہ زیادہ کنس لوف میری رینج میری جا آپ کو کسی گاؤ بغیر ہمیں ملے گی ٹھیک ہو گئے جہاں پہ والدہ انجل لڑکی بلکل پڑی لکھ نہیں ہوگی جہاں جہاں تے کی سنس ہے یہ لوگ بہت اپن مائنڈڈ ہو چکے ہیں اور یہ والا سین نے کہ رین میری جا کہہ سکتے نہیں یہاں پہ میری اچھے اب مجھ یہ بتائیں سب سے پہلے جو لوگ خاص طور پر یہ جو ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ بہت سے مسئلوں میں جو ہے وہ شکار ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے جو اس وقت موجودہ ٹائم پر ہونے چاہیے وہاں پر آنے کے لیے وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا پروسس ہوگا وہ ذرا تھوڑی سی ڈیڈیل شیئر کیجئے گا اچھا ڈاکومنٹس سب سے پہلے ایفی ڈیویٹ جو آپ کے والدین کی طرف سے لگتا ہے والدہ صاحب اگر حیات ان کی طرف سے اگر والدہ صاحب حیات نہیں ان کا ڈیٹ سال لگے گا والدہ کی طرف سے ایفی لگے جس میں وہ آپ کو اجازت دے رہی ہوگی آپ انڈونیسیا میں جا اس کے علاوہ آپ دونوں یونین کونسل سے بنتے ہیں ایف فارسی لیٹر یہ آپ یونین کونسل سے بن سکتا نادرہ سے بن سکتا یہ پانچ ڈاکومنٹ جو ہیں اور اس میں سے چار ڈاکومنٹ وہ آپ خود بھی کروا سکتے وہ آپ کی جگہ بھی کروا سکتا آپ کی فیملی میں سے لیکن جو پانچ ڈاکومنٹ ہے ایفی ڈاکومنٹ کا اس کے یہ سین ہے کہ جیسے آپ نے ایفی ڈاکومنٹ بنانا ہے اس نے آپ کو نوٹری پبلی کروانا ہے ایک طرح میں آپ کسی بھی وکیل سے کی ایسے لوگ ہیں جی آپ مجھے بیسے دے دیں جی جی وہ منسٹری آف اتنی سٹرک کام کرتی ہے جو میں نے دیکھا اور میں اس چیز کو رسپیکٹ بھی دارتا ہوں کہ آپ اپنی والد کا ایفی ڈاکومنٹ بھی میں اپنے چار ڈاکومنٹ کروا لی جو انہوں کروا دیں گے جو بھی ایسے سیدھا 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 کوئی آپ کے یونین کونسٹر سے کس طرح آپ کے ڈاکومنٹ نکلوا سکتے مجھے یہ نہیں سمجھا ایک لوکلی کام ہے اس کو کسی سے کروا سکتے اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ لے کر اب ہم آ جاتے ہیں آم انڈونیشیا میں اس سے آگے جا پروسس ہوگا جس طرح آپ کے سارے ڈاکومنٹ ہے اسی طرح انڈونیشن لڑکی کی اس نے بھی سارے بنوانے انڈونیشیا سے تیسٹ کروانی سی آپ دونوں کے سی ڈاکومنٹ سوم یا تھوڑا بہتا چینج ہے وہ ڈیٹیل مل چیزیں یہاں پہ چاہیے وہ ہاں پہ بھی چاہیے اور پاکستانی جاتے ہیں پاکستانی امیسی جب میں گیا تھا تو ایک دن کا پروسیجر تھا امیسی کے لیے اور کچھ پاکستانیوں کی بے حرکتوں کی وجہ سے امیسی نے تین ہفتے کا پروسیجر کر دیا اور ریزن یہی میرے خیال سے کہ لوگ کم سے کم ہوں کی کس وقت بہت زیادہ ہوگی تھی پاکستانی لوگوں کی آنے تین ہفتے کا پروسیجر ہے امیسی جس کے اندر پہلا مرتبہ آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہے اور دوسرا ملہ انٹرویو کیا ہے آپ کا بھی انٹرویو ہو پاکستانی شادی شدہ بھی لوگ یہاں بھی شادی کی کوئش رکھتے ہیں ان کا پہلی بیوی لگی گا جو لوگوں کے پاس چھئیٹ ہو گیا یعنی کہ آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مل جاتی ہے اور ایسی کے بعد میں سارا پروسیدر جلدی جلدی بتائم ٹائیم کو اینو سی یعنی مل جاتی ہے نا اگر ہم دونوں لڑکی لڑکے دونوں سائٹ کے جی جی مل جاتا ہے جی جی اچھا اینو سی جب مل جاتی تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اینو سی مل گی پھر آپ اپنے مطلقہ جو کہتے اپنے نکاح کھان دفتر ہے کو آفیس کہتے ہیں آپ نے اس کے اندر جانا ہے اور وہاں بھی آپ نے سارے یہ ٹرانسلیٹی ڈاکومنٹ دینے یہ ٹرانسلیٹی ڈاکومنٹ تقریباً پاکستانی ہزار پی میں پاڈ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے اور مارکٹ کے اندر بھی لوگ اس کے بھی پانچ پانچ ہزار دس ہزار پی لے اور آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹ اور ٹرانسلیٹی ڈاکومنٹ بھی ان کو دینے اور ان سے شادی کی ڈیٹ وہ آپ کے اوپر ہے جب اینا سی ملتی تو اس کے بعد ہمیں یہ ٹرانسلیٹن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بیٹ انکہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی اور جگہ پہ بھی بلا سکتے ہیں یعنی وہ آپ نے رکھ رکھ نا یا آپ کے اوپر ڈیٹ کرتے ہیں اچھا اچھا دوسرے یہ بتائیے گا کہ جو ملتی اس کے بعد ہی ہمیں کنورٹ کروانے پڑتے ہیں ڈاکومنٹ چینج کرانی پڑتی ہے آپ نے اوپر پوائرمنٹ ان کو ٹرانسلیٹر ڈاکومنٹ ایک دن میں ہو جاتے ہیں یہ بھی پروسس لمبا نہیں اچھا چلے صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو نکاح بک ہے اور سیرٹیفیکیٹ ہے اور گارڈ بیارے جی کس طرح سے ملتا ہے اس کا کیا پروسس ہے شادی کے بعد جس شادی اور ڈاکومنٹ جمع کروانے کے اندر پندرہ بیس دن تھے تو انہوں نے پہلے مجھے نکاح بنا کے جیسے میرا نکاح شادی ہوئی سی وقت انہوں نے مجھے دے دی کیونکہ وہ پہلے سے پرنٹ لیکن کچھ لوگ بہت کم ٹائم دیتے ہیں ہم نے کل کو شادی کرنی ہے تو شادی کرنے کے بعد ان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ ہفتے بعد آپ کو نکاح مل جائے اور میرے پاس کوئی سی نہیں ملا میرے پاس میرے نکاح بک ہیں اور تیسرا وہ کارڈ ہے وہ کارڈ کو آفس نہیں دیتا وہ آپ خود بنوائے لیتے آن لائن آپ کسی سے کریں گے آپ ان کی حکومت کے ویب سی سے آپ کا نکاح ویریفائی ہو دیں اور کارڈ کے اوپر بھی آپ دو پکٹر آتی ہیں صرف وہ کیوار آر کوڈ جو ان کا کارڈ ہوتا ہے کارڈ جو ان کا کارڈ ہے وہ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ ہے کوئی سمارٹ کارڈ بن جاتا ہے کہ آپ بک نکال لے کی جاتے بھریں گے یعنی کہ اگر دوسرا وہ جو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کے اپنے کنٹری کا وہ جب اپلائی کس طرح پھر کریں گے وہ الگ چیز ہے وہ کتاس آپ کو ملتا ہے اور وہ والی چیز ہے چادی کے بعد آپ کتاس کا بھی یہ پروسیجر ہے کہ اگر آپ انڈونیشیا دو ماہ کا ویزا ہے تو آپ کو ایک ماہ کے اندر اندر اپلائی کرنا پڑے گا کتاس ٹھیک ہو گیا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے ڈیڑھ ماہ بعد انڈونیشیا گئے اور ایک ماہ دس دن بعد آپ شادی ہے تو پھر آپ کو ایک ایک سپلائی کرنے سے پہلے تو میرے والے ٹائم میں پوسیبل تھا کیونکہ ایک دن کے اندر نو سی مل جاتا تھا اور اگر والے ٹائم کے اندر تین ہفتے کا افیشل ہی ٹائم ہے کسی کو ایک دن میں مل جاتا ہے کسی کو دو ہفتے میں کچھ کہہ نہیں سکتے اور کچھ لوگ ایک مہینے کے اندر اپنا سارا شادی کر لیتے ہیں وہ کتا سپلائی کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں ایکسٹینشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے دوسرے یہ بتائیے گا کی جو نکاح بک آپ کو دو ملتی ہیں اس پر کیا فائدہ ہے یا کیا بینی فٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جیس پاکستان کے اندر سیٹیفکیٹ ملتا ہے تو یہ عورت اور مرد کے دونوں کے لیے کافی ہے ان کی شادی یہ لیگ نہیں ہے آپ کو کہیں سے نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان بنوانا پڑھتا ہیں تو اس وقت آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ کئی لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید نکاح بک کی اوپر کٹاس لگتا ہیں کیا ایسا بھی ہے یا نہیں آپ کٹاس اپلائی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وائف کے بحاف میں اور آپ کی وائف کی شادی وہ بک نکاح اسے کہتے وہ پروب کرتے دوسرا یہ بات کریں گے جو کٹاس کا جو ہے پروپر طریقہ کار کیا ہوگا کٹاس کا پروپر طریقہ کار آپ کی شادی ہوگی ہے آپ اپنا ویزا لے کے جائیں ویزا کی کوپی آپ اپنے وائف کا لے کے جائیں جو فیملی کار ہوتا اس کا لے کے جائیں اپنے سارے ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس ہیں ایسی لے کے جائیں تو ایسی کی کوپی لے کے جائیں تو وہ وہاں پہ پوچھ لیتے ہیں اور ایمیگریشن کی کچھ ایک نئی کہانی ہے کچھ نئی ریکوارمنٹ ہے ہوتا سیم یہ سار وہاں پیائے ایک آپ کو فرم ملے دا آپ اس کو پور کر دیں گے دو فرم کچھ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے پروگرام کا لیکن لازم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی میسج جو ہے دینا چاہیں تو وہ کائنلی دے سکتے ہیں کس بارے کے اندر آرڈینس کو پاکستان سے انڈونیشیا آنا چاہتے ہیں میں آرڈینس کو یہ اگزام دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے پرپوس کو دی اگر کوئی سٹوڈنٹ میزے کے اوپر آرہا ہے تو سٹوڈنٹ کے لیے ایک اچھی اوپر جو نڈی ہے انڈونیشیا وزر کنٹری ہے اگر کوئی اس شادی کر یہاں پہ آئیں گے تو آپ اپنے نارمل کی زندگی یہیں پہ بسر کر سکیں گے یہاں سے پاکستان پیسے بیجنا ممکن نہیں ہے لائف بہت ہی اپ ہے اگر چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں تو چیزوں کی پرائس بھی اپ ہیں اچھا میرا آف سوال یہ ہے کہ میرے ایک عزیز نے پوچھا تھا کہ جو ہے میں شادی باہر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وہاں پر رہنا نہیں چاہتا بلکہ میں وہاں سے پاکستان لانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا جو ہے وہ پروسس ہو گیا کیا سلسلہ ہے اچھا پاکستان کا ایک کارڈ نائی سی او بی میں تھوڑا بودھا غلط نہ ہو وہ ہر اس بندے کے لئے آن آئی کو پیل ٹھیک ہو گئے وہ کارڈ آپ کی وائف کا بن سکتا ہے کیوں کہ وہ آپ کی بی بی ہے اور اس کے اوپر وہ آجا بھی سکتی ہے اور ایک ایڈنٹی کارڈ کے اوپر نوز ہوتا ہے سارے رائٹس ملیں گے اس کے برہ جی میں ناظرین تو آپ نے دیکھ لیا کہ تمام سوالوں کے آپ کو جواب مل چکے ہیں اگر پھر رائٹس 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 رائٹس